پاکستان میں بہار آتے ہی ہر طرف بکھرے ہوئے سرخ پھول ایسے شہدہ کی آدھوں کو تازہ کرتے ہیں کہ جن کا لہو تزیین گلستان میں سرف ہوا سات مارچ کا دن ایسے ہی ایک باغبان سے منصوب ہے کہ آج ملت کے ہر بڑے ادارے کے پیچھے کہیں نہ کہیں اس کی فکر نظر آتی ہے اور ان اداروں کے بانیوں کی تربیت و آبیاری اسی کے شفیق ہاتھوں سے انجام پائی ہے یہ باغبان وہی پاکیزہ وجود ہے جو آج شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کے نام سے مشہور ہے شہید پیشے کے اعتبار سے طبیعت تھے لیکن در حقیقت وہ اس درماندہ ملت کے لیے مسیحہ بن کر آئے تھے البتہ یہ کام آسان نہیں تھا اور اس کام کی قیمت شہید کو اپنے خون سے جھکانی پڑی شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی اٹھائیس ستمبر انیس سو چھپن کو سرزمین لاہور میں پیدا ہوئے جلد ہی اپنے والد کے ہمراہ نجفِ اشرف تشریف لے گئے بچپن کے چھ سال نجف کی علمی فضا میں گزارے اور خاکِ شفا پر سچتے کی اس کے بعد دو سال کے لیے آپ کا کنبہ کینیا چلا گیا جہاں سے واپس اپنے وطن لوٹے اور گورنمنٹ کالج لاہور میں پری میڈیکل کے طالبِ علم ہوئے بچپن ہی سے پاکیزہ ماحول نے آپ کے وجود میں عشقِ اہلِ بیت علیہ السلام کی شمع روشن کر رکھی تھی اور اسی نور کا اثر تھا کہ آپ کی صلاحیتیں غیر معمولی تھی زمانہ طالبِ علمی میں ایک طرف اسکاوٹنگ میں نام بنایا تو دوسری طرف فنِ تقریر میں اپنا لوہا بنوایا شہید کی آرزویں بچپن ہی سے آسمانی تھی ان کے والد نے ان سے کہا تھا کہ اگر تم محنت کر کے میڈیکل کالج میں داخلہ لے لو تو تمہیں مو مانگا انام دیا جائے گا نوجوان محمد علی نے اتنی محنت کی کہ انہیں ملک کی بہترین میڈیکل یونیورسٹی کنگ ایڈورڈ میں داخلہ مل گیا اور انام کے طور پر زیاراتِ معصومین علیہ السلام اور عمرے کی فرمائش کی درقیقت آپ کی عملی زندگی اسی سفرِ عشق سے شروع ہوتی نظر آتی ہے اور یقیناً ایسی زندگی کا خاتمہ شہادت ہی ہے شہید خاندانی ماحول کے سبب بچپن ہی سے قومی معاملات میں سرگرم تھے لیکن میڈیکل کالج میں داخلے کے بعد حقیقی طور پر آپ کے بالوں پر کھلے اور آپ کی پرواز کی سرحدیں پھیلتی جلی گئیں شیعہ طلبہ کی ملی تنظیم کا خیال ایک میڈیکل کالج سے نکل کر خوشبو کی طرح پورے ملک میں پھیلتا چلا گیا وہ شیعہ طلبہ جو کبھی کمیونسٹ جماعتوں سے امیدیں لگاتے تھے تو کبھی سیاسی جماعتوں کی شوبتہ بازی کا نشانہ بنتے تھے ان کے لیے کربلائی فکر کا پرچم کھل گیا جو ان حرافات کی کڑکتی دھوپ میں تھنڈی چھاؤں والے درخت کی مانند ہر ایک کو بناہ دے رہا تھا شہید کے بارے میں سوچتے ہوئے احساس ہوتا ہے کہ وہ ایک فرد نہیں بلکہ ایک سمندر تھا ایک ایسا سمندر جس کے ہزار ساحل ہوں اور ہر ساحل سے اس کی وسط اور گہرائی تا حد نظر نظر آئے ایک ہی فرد بیق وقت بہترین طبیب بھی ہو بہترین معلم بھی بہترین مربی بھی ہو اور بہترین منتظم بھی ادارے بھی بنائے اور چلانے کا ہنر بھی سکھائے بات کرے تو سوئے ہوئوں کو پھر سے جگہ دے تقریر کرے تو دلوں میں توفان اٹھا دے غریبوں اور بے سہاروں کی معاونت کے اداروں کی بنیاد بنائے بکھرے ہوئے نوجوانوں کو ایک روشن مستقبل کی راہ دکھائے عالمی شیعہ تحریکوں کا مددگار ہو اور دنیا بھر کے مظلوموں کا غم گسار ہو میدان جہاد میں عملاً شریک ہو کے مجاہدین کا علاج کرے اور ساری دنیا کے ثقافتی و انقلابی نظریات کو جزب کرے ایسا شخص ایک فرد نہیں ہو سکتا شہید محمد علی نقوی ایک فکر تھے ایک تحریک تھے ایک امت تھے ایک انقلاب تھے اور اس سب سے بڑھ کر ایک اسوا اور نمونے عمل تھے کہ اہل بیت علیہ السلام کی غلامی کیسے کی جاتی ہے اور حقیقی منتظر کون ہوتا ہے شہید کو بظاہر تینتالیس سال میں شہادت نصیب ہوئی لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں شہادت کا درجہ پا چکے تھے سات مارچ کو تو انہیں صرف اس کی سندتہ ہوئی لیکن آج بھی ان کی زندگی کا شعور بہت کم لوگوں کو ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک طرف تو ایسی شخصیات پر تحقیق کی جائے ان کے ارمانوں اور عارضوں کی تکمیل کے لیے جد و جہد کی جائے تو دوسری طرف کتابیں لکھی جائیں ڈاکیومنٹریز بنائی جائیں کہ لوگ ایسی پاکیزہ ہستیوں کے کردار سے آشنا ہو کر ظہور امام کے لیے اپنے کردار کا تعاین کر سکیں ہماری یہ کوشش جاری ہے